موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے آپ لوگ امید سب خیریہ سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بھی بھی پرسپیکٹیو کے لئے ہیں اس سے پیچھے جو ہم نے جو ٹاپک پڑھے تھے فرسٹ ون کے اندر ہم نے دیکھا تھا جو لوپ پول تھے وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا پہلے کے اندر لوگوں کو جو انتہا پسندانہ رویہ اپنایا جاتا تھا لوگوں کے بارے میں یا جو بھی ذہنی مریض ہوتے تھے ان کے بارے میں ان کے لئے جو ایک راستہ دیا وہ فریڈ نے دیا فریڈ نے اپنے کے اندر بتایا سب کچھ جو کس طرح اس کو علاج کیا جاتا ہے ہیمنسٹک اپروچ کی طرف لے کے گئے اب جو ہمارا جو تھرڈ والا ہے بھیوئر پرسپیکٹیو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ایک نام جو ہے وہ وارسن ہے آپ کو یاد ہوگا تھرڈی ار کے اندر بھی ہم نے اس کو بارے میں ڈیٹیرمنٹ ڈسکس کیا تھا جتنا بھی بھی بھیوئر اپروچی استیواتاری وارسن کے نام سے ہی تھی اس کو ہم نے پڑھا اب وارسن کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ جو بھی انسان کی ڈیولمنٹ ہوتی ہے یا گروہت ہوتی ہے وہ ایک میکنزم ہوتا ہے وہ میکنزم جو انسان کی جو پرسنلیٹی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ چیز وہ بیسیکلی کنڈیشنل لرننگ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو لرننگ والا چپٹر پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے لاؤز آف لرننگ پڑھے تھے اس کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس آف لرننگ پڑھی تھی تو اسی کے اندر ہی ہم نے وارسن کو بھی ڈسکس کرنا ہے تو اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ جو انسان کی بیہوریل اتنی بھی چینجز آتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک لرننگ ہوتی ہے کوئی کنڈیشنل ہوتی ہے جس کے وقت سے وہ انسان کے اندر وہ چینج آتی ہے بائیولوجی پرسپیکٹیوز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا جو فریڈ کے لیے جو امپورٹن تھی وہ ہمینسٹک ایکسٹریمیزم تھی ان مریضوں کے بارے میں اس کے بعد وارسن کی باری میں وارسن نے جتنے بھی سارے جو بھی کردار تھے جو بیہیورس تھے ان کو انہوں نے ایکسپیرمنٹلی اس چیز کو جانچنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کیا یہ کیسے پوسیبل ہوتا ہے وارسن کا کہنا ہے کہ جو انسان کے بیہیور ہوتے ہیں یا جو بھی انٹرنل جتنے بھی پروسسز ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کا بسیکل مجموعہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سٹیملس ہوتا ہے اور ایک آپ کا رسپونس ہوتا ہے دو ایس آر اسی کے بعد میں جو اپگریڈڈ کیا گیا تھا ایس آر بنایا گیا تھا جو بھی مہارین تھے وہ کہتے یہ ہے کہ ماضی کے جو واقعات نہیں ان کی طرف نہیں جاتے ملکہ جو پرانے جس طرح فریڈ نے کہا تھا کہ جو بھی چیز ایشو کریئٹ کرتی ہے آپ کی تینگنگ کے اندر اس کو ہی ریزولف کیا جائے سائیکو انیلسیز کے ذریعے تو اس کے بعد میں ہم اس مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد واتسن نے بیسیکلی کہا کہ کونسی ایسی جو حالات و واقعات ہوتے ہیں جن پہلے ہیں جن ایسپیکس پر آپ کام کر کے انسان کے کردار کے اندر کوئی نہ کوئی چینج لاسکتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری تھی رینفورسمنٹ رینفورسمنٹ کے اندر ہی ہم لوگوں کے کردار کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھاتا کہ جتنے بیئے پرسپیکٹیو کے اندر ہم نے پیولف کے تجربے پڑے سکینر کے پڑے یہ بیسیکلی ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ اور پرنٹ کنڈیشننگ کیا اسی ہر یہ اسی کے جو لیے پڑے ہوئے تھے سارے اب خود تک ہے کہ جو بھی آپ کے پاس جو مزید نام آئیں گے اس کے اندر بھی ہے چون ڈیلرڈ اور نیل ملر انہوں نے بھی اسی کے اوپر ہی کیا اور ہی انفورسمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے بتایا کہ جو آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا جو آپ کو شک یا مبم ہوتا ہے وہ بسیقل ہوتا کہ آپ کے فیئر کا ایک لرننگ ہوتی ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے فیئر کی کنڈیشن ہوتی ہے نائنٹین سکسٹی کے اندر جو لال آف لرننگ تھے ان کو ذہنی امراض کے لیے یا بیہیورل سائیکو تھیرپی کے نام سے اس کو لانچ کیا اب افیکس بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو کنڈیشن تھی اس کے وجہ سے کیا افیکٹ آئے اب ہوتا ہوا یہ کہ کرداری جتنے بھی مہارین تھے انہوں نے جو ارسپیکٹیو تھی نا چیزیں عدب مطابق کردار کو بدلنے پر اسرار کرتے رہے جتنے بھی نون ایکسیپٹیبل ریکشن سے ان کو ترک کیا پھر اس قابلے قبول جتنے بھی ان کو اس چیز کے اوپر لرن کرنے پر زور دیتے رہے اب یہ جتنا بھی کرداری موالج بیسیکل یہ دیکھتا ہے کہ کردار کا جو کون سا حصہ ہم نے چینج کرنا ہے اور کیسے چینج کرنا ہوتا ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں آ کے بھی دیکھیں گے جب آپ جو طریقہ علاج ہے ان کو ڈسکس کریں گے تو یہ تھا ہمارا جو بیہ ویور پرسپیکٹیو تھا اس کو آپ دیکھیں سمجھیں اور اس کو جو بیک گراؤنڈ پر جن ناموں کا ذکر ہوا ہے ان کو بھی جا کے ایک بار ضرور ڈیٹ کریں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں دوبارہ سے نہ ہو جائیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ